اپوزیشن میں ہوں تو میڈیا کی آزادی پر خوب زور سے اور اونچا بولتے ہیں لیکن جیسے ہی حکومت اور اقتدار کے ایوان واپس ملیں تو پھر میڈیا کو مینج کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پرانا طرح انتیاد رہا ہے امران خان کے دور میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے سب سے زیادہ نون لیگ کی جانب سے آواز اٹھائی جا رہی تھی جیسے ہی نون لیگ اقتدار میں آئی اور ان کے وزیراعظم سامنے آئے تو مریم نواز کی جانے سے اب ایئر وائے کو ایک بار پھر سے بڑی تھمکی دے دی گئی ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے ایئر وائے نیوز کو کیا تھمکی دی اس پر سوشل میڈیا پر پہنس کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شہباز شریف سے متعلق خبر چلانے پر دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ امران خان اور ایئر وائے سے کسی فتنے کی طرح نمٹنا چاہیے وعد رہے کہ امران اسماعیل نے شہباز شریف سے متعلق ٹویٹ کیا جس کی خبر چلانے پر مریم نواز کافی غصہ کر گئی اور انہوں نے ایئر وائے نیوز کو تھمکی دے دی مریم نواز نے حکم دیا کہ پیمرہ اور حکومت کو فوری ایئر وائے کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے امران اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ملک دیوالیا ہو گیا لیکن شہباز شریف سوئنگ پول بنا رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں سوئنگ پول کی مرمت پر ساڑھے سات کروڑ پیا خرچ کیا جارہا ہے سابق گورنر سیند امران اسماعیل نے ایئر وائے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی خبر پر قائم ہوں ویڈیو بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ نون لکھ تھونس اور دھاندلی کی سیاست کر رہی ہے یاد رہے کہ ایک اور ٹویٹ میں امران اسماعیل نے کہا کہ گرتی معیشت کو سنبھالنا اس امپورٹڈ حکومت کا کام نہیں ڈالر دو سو تک پہنچ گیا سٹاک ایکسچینج کریش کر رہا ہے سابق گورنر نے مزید کہا کہ ملکی معیشت میں بھی یقینی کی صورتحال ہے سنجیدہ صورتحال سے ملک کو نکالنے کا الیکشن ہی واحد راستہ ہے ورنہ یہ چوروں کی حکومت ملک کا دیوالیا کرتے گی امران اسماعیل کے ان ٹویٹس کو چلانے پر مریم نواز غصہ کر گئی اور ایر وائی نیوز کو پیمرہ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی دھمکی دی جانے لگی امران اسماعیل نے اپنی ٹویٹ میں وزیراعظم ہاؤس میں سویمنگ پور کی مرمت پر خرچ کے حوالے سے بات کی تھی جس کو ایر وائی نیوز نے ریپورٹ کیا اور یہ بات مریم نواز کو کافی ناغوار گزری